السلام علیکم جی ہماری اسائنگمنٹ ہی تھی سسپینڈ پینل یہ بہت خوبصورت طرح کا پینل ہوتا ہے جو آپ کو اگر ڈارٹ نہیں دینی ہے تو آپ اس جگہ پہ پینل ایڈ کر دیتے ہیں ہمارے پاس اس وقت اس بارڈس بلوک کے اندر ایک اور یہ دو تین چار اور اس کے اندر یہ پانچ ڈارٹس موجود ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ والی ڈارٹس مجھے نہیں چاہیئیں اس کی جب آلٹرنیٹیو مجھے کوئی چیز ہے جو کہ میرے فٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر کام آئے تو اس میں ہم ایک سسپینڈ پینل ایڈ کر دیتے ہیں سسپینڈ پینل ایڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کا پیٹن جب کن سک کرنے تو ہم ایک شیٹ لے لیں گے اس کے دونوں سائدوں کے اوپر ہم ایک ریفرنس نائن دعائیں گے جو کہ 5 سنٹی میٹرز اور 3 سنٹی میٹرز 5 فور فرنٹ 3 فور بیک ہم نے لگا دیئے اس کے بعد اس میں میں ایک ہوریزونٹل لائن لگائی گئی ہے یہ ہوریزونٹل لائن کی مئیمنٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک یہ ہوریزونٹل لائن میں نے اندازہ سے لگائی ہے اپنا بارڈس بلوک پلیس کیا ہے جس سے مجھے اندازہ آجائے کہ میرا اوپر اور نیچے تقریباً جگہ تھوڑی تھوڑی بیلنس ہونی شروع ہو جائے ٹھیک ہے میں نے اس کے پوائنٹس لے کر میں نے اس لائن پر ایکسٹینڈ کر دیا جو کہ فرنٹ اور بیگ پلیر بھی ایکوال رہے ہیں یہ ہماری لائن ٹھیک ہے جی ہم کیا کریں گے ہم اپنا کنسکشن پروسس اس طرح سٹارٹ کریں گے کہ یہ سینٹل فرنٹ کو اس لائن کے ساتھ بلکل سیدھا کر دیں گے اس کے بعد بس لائن کو بس لائن کے ساتھ سیدھا کر دیں گے جو ہم نے یہ ہوریزونٹل لائن لگائی تھی ٹھیک ٹھیک ہے اس سے ہر جارے مگذر ہے ہن نے اسے پیس کے ساتھ بھی ہونٹ 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 لائن اس کے بعد ہماری سائیڈ سین اس کے بعد ہماری بیس لائن سیکنڈ لیگو ڈاٹ فرس لیگو ڈاٹ اینڈ ریمیننگ بیس لائن اگر میں اس کو اٹھاؤں گا تو میرے پاس یہ بارڈس بلوک ایس 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 نیچے یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے جی ہم کیا کریں گے ہم سکیل پکڑیں گے اور آپ کی جو ڈاٹس ہیں ان کو ہم ایپیکس کے ساتھ ملا دیں گے اوکے جی یہاں تک ہمارا یہ چیز ہے جو ہم نے یہ بنایا تھا اب سسپینڈٹ پیل پرانے کے لیے ہم صرف اور صرف اس میں ایک کام کریں گے اور یہ ہمارا کام تیار ہو جائے گا اس کے اندر ہم صرف اور صرف یہ جو ہمارا بس لائن کا پوائنٹ آ رہا ہے یہ بلا جو ایپیکس پہ پوائنٹ بن رہا ہے یہاں پہ اگر میں ڈاٹرینڈ اس کو کر دوں ہم صرف اس کو بلینڈ کریں گے اپنے ٹرنچ کے بار کے ساتھ اور ہمارا یہ بلا کام تیار ہو جائے گا اب یہ رامٹڈ ہو گیا تھا یہ پوائنٹڈ نہیں بنے گا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک ادد گرینڈ لائن مارک کریں گے ایکسٹرا کیونکہ اب یہ پیس دونوں علاگ علاگ ہو جانے گا ہے گرینڈ لائن مارک کرنے کے لیے میں نے سینڈر فرنڈ کے ساتھ کوئی سی بھی لائن سیڈی کی ہے اور ادھر مارکنگ دے لی ہے اب یہ میں نے اپنی لائن کو ایکسٹینڈ کر دی ہے میرے پاس ایک ادد ایکسٹر گرینڈ لائن آگی ہے جو کہ پہلے یہاں پر تھی اب ایک ایکسٹر یہاں پر بھی آئیں گے سیم پروسس بیک کے لیے بھی کریں گے ہم بیک کے بارڈن کو ٹریس کریں گے اپنی لائن اس کے ساتھ سیدھی کر کے فرس لیک سیکنڈ لیک شولڈ لائن سائیڈ سین ویسٹ لائن سیکنڈ لیک فرس لیک اور اس کے بعد ہمارے ریمیننگ ویسٹ لائن ٹھیک ہے جی یہ سارا کام ہو گیا یہ ہے مارا اپکس تھا جی اس کے اندر اوکے جی اب کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا کام چینج ہوگا کہ اس میں ہم یہ جو سیکنڈ لیک اوڈ ڈارٹ تھی اور یہ جو سیکنڈ لیک اوڈ ڈارٹ ہے ہم ان دونوں کو آپس میں بلینڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس اس پینل بن جائے گا ٹھیک ہے اس کی آسانی کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس ڈارٹ لائن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جی اپنے پاس یہ وہ ڈارٹ لائن ہے جو آپ کے اس بارٹس کے اوپر بھی یہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اپنے فرنس کے اوپ کو ایسے اس میں پیس کریں گے اور اس لائن کے ساتھ اس کو آپ بلینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جی یہاں سٹوڑا 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 رہے اس کو ہمیں ٹھیک کر دیں اچھا جی چلے جی یہ ہمارا جی بن گیا اب اس میں ہمارا پاس یہ کٹنگ بن جے گی ایک یہ کٹنگ بن جے گی ایک کٹنگ یہ بن جے گی ایک کٹنگ یہ بن جے گی تو ہمارا پاس اس میں چار پیس ہمارے پاس بن جے گی یہ ہمارے پاس اگراد نئی گرینڈ لائن آجے گی سر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوگا کٹنگ جی کہ ہم کٹنگ کی 허�ح کیوں کہ چار پیس سے الگ ہو جائیں گے اس ویسے ہمیں اس میں ضروری ہے کہ ہم ہر پیس کی گرینین الگ الگ سے مارک کریں گے تاکہ ہمارا جب پیٹن سٹیج ہوئے گا یا گارمنٹ سٹیج ہوئے گا اس میں ہمارے گرینلائن کی یا پھر ہمارے واب کی ڈریکشن چینج نہ ہو جائے ٹھیک تو یہ ایک وجہ ہے جی اس میں ان پیسز کو الگ الگ کرنے کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی جیسے کہ آپ پہلے کرتے آ رہے ہیں انفرمیشن باکسز کا اس میں اب آپ کے چار انفرمیشن باکسز بنیں گے جی میں ادھر یہ رفلی بنا رہا ہوں تو آپ اس کو یہ پیس نیٹلی بنائیے گا جیسے آپ پہلے کرتے ہیں ٹو ریچے اور یہ باکس سے بھی ہم جسائیڈ کر لیتے ہیں یہ کتنے کا بنے گا ٹھیک ہے جی سر باکس ہمیشہ جس طرف آپ کا ایرو ہے ہمیشہ باکس اس طرف کو بنے گا یہ آپ کی مرضی سے باکس نہیں بنے گا ٹھیک ہو گیا آپ کریں گے یہ کہ اس کے اندر جو آپ ڈیٹا آئے گا وہ سارے کا سارا کومن آئے گا صرف ایک دو چیزیں جو کہ سب پہلے کی فرق آئیں گی سب سے پہلے ہمیشہ سے جیسے آپ کا نیم آتا ہے پھر اسائنمنٹ کا نیم آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا پیس نیم آئے گا سر یہ آپ کا فرنٹ ہے یہ آپ کا سائن فرنٹ ہے اسی طرح سے یہ آپ کا بیک آئے گا اور یہ آپ کا سائیڈ بیک آئے گا مطلب یہاں پر ہمارے پاس پیس نیم آنا ہے جو کہ یہ چاروں کا الگ لگ آئے گا جی اس کے بعد سیمپل سائز فورٹی ٹو اینڈ یور کلاس ناثنگ مور ایک دو تین چر پاس تین ہوگا مطلب یہ ٹو نیچے آئیں گے اور ٹو ادر سے آئیں گے تو یہ فائیڈ کا باکس آپ کا بن جائے گا فائیڈ بائی فائیڈ کا ٹھیک ہے یہ کریں گے یہ سارا کچھ فیل ٹپ کے ساتھ فیل ٹپ فیل ٹپ صرف یہ گرین لائنز کے ایلو آپ کے جو ہیں وہ مارکوں کے اس کے ساتھ ریڈ بالپرنٹ کے ساتھ باکی جتنا بھی ہے آپ کا سارا بلیک فیل ٹپ چلے گا جی اس لئے ہمیں کوئی بائی مرس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس پتہ ہے کہ ہم نے اس سائز سے یہ بنام میں کام بنایا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ٹھیک ہے